یہ ڈیڑھ دو سال پہلے تک اسی درخت کی طرح بہت بڑا تھا اور اس کی شاخیں جب سوک گئیں اور پھر ایک وقت آیا اسلام علیکم دوستو محمد عظیم ہے یوکے کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ دوستو جولائی کا مہینہ جو کہ ہمارے ملکوں میں ایجن کنٹریز میں پاکستان بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ اس مہینے میں جب انسان سورج کی تپش سے اور جھلستے ہوئے موسم سے بچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی سایہ دار جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور اپنے گھروں میں پنکھوں کے نیچے یہاں اگر لائٹ گئی ہوئی ہے تو وہ پکھیاں جھل کے پرانے زمانے کی طرح یا پھر ایسی والے کمروں میں انسان وہ دبکہ بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کہ آج صبح جب سورج نکلا تو میں اس مغالتے میں ٹی شیٹ پین آیا کہ جی آج موسم جو ہے وہ ٹھیک رہے گا آج چار جولائی کو اور تھوڑی دیر بعد جب میں باہر آ گیا کام پر اور جب مجھے تھوڑا ٹائم ملا ووک کا تو جب میں ووک کے لئے اب پارک میں آیا ہوں تو آپ کو میں نے بتایا کہ جب مجھے موقع ملے تو میں جو ہے وہ کر لیا کرتا ہوں ووک تو دوستو اس طرح کا موسم ہے کہ میں ٹی شیٹ پین کے پشتا رہا ہوں اب تھنڈ لگ رہی ہے اس طرح کا جولائی ہے اس دفعہ حالانکہ پچھرے سال جولائی کو مجھے یاد ہے کہ نقریباً تین چار دن ایسے بھی تھے جب چالیس ڈگری تک جو ہے وہ ٹیمپریچر گیا تھا اور یہ آپ درختوں کے شاخوں سے اور پتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے اور ہوا اس وقت کافی ٹھنڈی ہے اور دوستو یہاں پر آتے ہوئے جب میں نے یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کی میں نے کہا آپ کو ایک تو خوبصورت منظر دکھاؤں کہ کہنے کو تو یہ گرمیاں ہی ہیں کیونکہ جولائی کا موسم ہے اور ہر طرف آپ کو ہریالی نظر آرہی ہوگی سبزہ نظر آرہا ہوگا خوبصورتی نظر آرہی ہوگی تو میں اکثر جب اس ٹریک سے گزرتا ہوں ایک تو پہلے آپ کو میں نے یہ ایک چیز دکھائی تھی کہ اس پارک میں جتنے بھی بینچز ہیں وہ سبھی بینچز جو ہیں وہ وقف کیے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے پیاروں کے نام کسی نے اپنے دادہ دادی کے نام کسی نے بہن بھائی کے نام کسی نے اپنے دوست کے نام تو یہاں پر جتنے بھی بینچ ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بھی ہیں یہ سارے وقف ہیں تو دوستو جب میں اس ٹریک سے گزرتا ہوں اکثر تو پھر مجھے جب میری نظر پڑتی ہے اس سامنے والے درخت کے اوپر یہ جو ابھی میرے سامنے آرہا ہے یہ والا اور میں اس کو دوستو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھئے کہ پچھلے ایک سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ دیکھ تو کافی سالوں سے رہا ہوں اب پچھلے ایک سال سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اور اس کا تنہ اتنا سوختہ جا رہا ہے کہ جس کو اکا دکا اس کی تہنی ہری ہو جایا کرتی تھی کبھی اب جبکہ بہار آئی اور موسم آیا اس دفعہ گرمی کا تو باقی سارے درخت ہرے ہیں سارے درخت جو ہیں وہ اپنے جعبن پر ہیں پر یہ ایک درخت جو ہے جو کبھی بہت خوبصورتی کی مثال ہوگا اس کی شاخیں بتا رہی ہیں کہ جب اس کے اوپر پتے اور پھول لگتے ہوں گے تو یہ بہت خوبصورت چھتری نماز جہاں یہ درخت ہوگا اور دوستو یہ اب اس کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے اس کی جو یہ دیکھیں شاخیں بالکل ہی ٹوٹ رہی ہیں بڑے آسانی سے اور اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اور چند مہینے ہیں اور اس کے بعد اس کو یہاں سے کٹ دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور یہی حال دوستو اس درخت کا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اور دوستو یہ پتہ ہے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یا کیوں دکھا رہا ہوں اس کا مقصد دوستو صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں اگر ہم تھوڑا سا گور کریں تو بہت سی مثالیں بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس سے ہم منفی اور مصبت نتائج اخذ کر سکتے ہیں ہماری زندگی کے لیے وہ لیسن ہو سکتی ہیں اور یہ درخت دوستو دیکھئے یہ والا یہ ڈیڑھ دو سال پہلے تک اسی درخت کی طرح بہت بڑا تھا اور اس کی شاخیں جب سوک گئیں اور پھر ایک وقت آیا ظاہری سے بات ہے یہ اتنے گھنے تنے والے اتنے موٹے تنے والے درخت کی جڑیں تو زمین سے نہیں اکھاڑ سکتے پر جب انہوں نے اس کو یہاں سے کٹا کیونکہ یہ ہرا نہیں تھا ہو سکتا مر چکا تھا دوستو اور اب اس کا حال آپ دیکھیں یہ صرف اپنی ایک بے بسی کی تصویر جو ہے بنا یہاں پر ایک علامت ہے کہ یہاں پر میں کبھی ہوا کرتا تھا دوستو ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے میں جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں اور پھر گرینری دیکھتا ہوں تو پھر اس طرح کے کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ ذہن میں آتی ہیں اور دوستو اپنے آپ کو کبھی تنہائی میں یہ ضرور ٹائم دیا کریں جب کبھی آپ کو موقع ملے کبھی ووک پہ یا کبھی کمرے میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے غورو تفکر جو ہے وہ ضرور کیا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں دوستو فانی ہیں ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے آج میں یہاں مووی بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایک وقت ہوگا کہ میں بھی یہاں پر نہیں ہوں گا اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے دوستو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے برحل اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے اور وطن عزیز پاکشان کو اپنی امان میں رکھے جو کوئی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سب کا بھلا سب کی خیر میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو ایک خوبصورت منظر دکھاؤں اس ہریالی کا اس گرینری کا اس سبزے کا اور یہ پھول دیکھئے جو جا بجا اگے ہوں ہیں زمین پر خود رو ان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے اور کیمرے کے آنکھ دوستو کبھی بھی اس خوبصورتی کا جو ہے وہ نہیں دکھا سکتی اس خوبصورتی کو یہاں پر بہت سے پرندے چرندے بول رہے ہیں اس وقت پر میں اب اس طرف جانا بھی چاہ رہا تھا پر اب نہیں جاؤں گا کیونکہ تھوڑا سا پسینہ بھی آیا ہوا ہے ووک کی وجہ سے اور ہوا بہت تھنڈی ہے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم بتاری کھنڈیو میں موسیقی